کاشیب عباسی صاحب کے دوہزار بائیس کا سیاسی لینڈ سٹیکر میں آپ سے کہوں سب سے بڑا واقعہ آپ کے خیال میں کیا تھا تو یہی حکومت عمران خان صاحب کی عمد کے جانا اور شہباز صاحب کا آنا یہی ہے دیکھیں آپ کیونکہ میرے لئے پوچھ رہے ہیں میرے لئے تو عرشت شریف کی شادت جس طریقے سے اس کو اسیسنیٹ کیا گیا مارا گیا اور مجھے تو میرے لئے دوہزار بائیس کا ذاتی طور پر سب سے بڑا ایبنٹ عرشت شریف تھا دیکھیں لوگ مانتے ہیں کہ اس کی سازش پاکستانی ہے سازش کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کوئی اس کا سیاسی فائدہ یا جو بھی کسی کا کوئی غصہ ہے یا فائدہ ہے جو بھی ہے so it wasn't apolitical یہ کوئی غیر سیاسی نہیں تھا یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک نیچرل اورگینک ایبنٹ ہوا ہے so vote of no confidence اگر آپ حکومت جانے کے لئے کہیں تو وہ ٹھیک ہوگا لیکن میرے لئے ارشت شریف was the biggest event پہلے میں exactly یہی سوال باقی دو سے پوچھتا ہوں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں یہی سوال اگر آپ سے پوچھوں میں حامد میر صاحب دیکھیں ارشت شریف صاحب کا جو واقعہ ہے اس کا براہراس تعلق پاکستان کی سیاست سے بنتا ہے اور جو حالات و واقعات جو ہیں اس سال مارچ میں شروع ہوئے تھے تو اس کا جو فال آؤٹ ہے اس میں ارشت شریف صاحب کی شہادت بھی شامل ہے تو دوزار بائیس کے جو اہم واقعات ہیں اس میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ بہت زیادہ سیاسی افرہ تفریح اور ابتری کا سال تھا اور بہت ہی خطرناک سال تھا تو ظاہری بات ہے اس میں اگر معاملہ جو ہے وہ مارچ سے شروع ہوگا تو اس میں پھر کچھ مہینے کے بعد جو ارشت شریف صاحب کی جو شہادت ہے وہ سیکونس آف ایونٹس میں آتی ہے اور وہ سیکونس آف ایونٹس جو ہے اس کا تعلق ایک ہی معاملے سے ہے تو اس لیے میں کاشف صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ہم بات یہی سے شروع کریں نا کہ دوزار بائیس کا جو سب سے بڑا ہمارے لیے ثانحہ ہے وہ ارشت شریف کی شہادت ہے تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے اس میں جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے وہ کیسے گئی شباز شریف صاحب کیسے آئے پھر کیا ہوا اور ابھی تک جو ہو رہا ہے ابھی تک وہ معاملات چل رہے ہیں تو اس میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے لیکن اس میں ہمیں یہ ایک اور بھی پہلو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کیونکہ سیاسی معاملات کی وجہ سے وہ پہلو نظر انداز ہوا ہے میرا خیال ہے کہ دوزار بائیس کی جو سب سے بڑی آفت تھی وہ سلاب اور بارشیں تھی اور وہ جون جولائی میں وہ بارشیں شروع ہوئیں اور پھر اگست کے مہینے میں وہ سلاب آیا اور ابھی تک بلوجستان اور سندھ کے بہت سے جو علاقے ہیں وہاں پہ پانی کھڑا ہے اور سخت سردی ہے سال ختم ہونے والا ہے دوزار تئیس جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دوزار بائیس کی جو سلاب اور بارشیں ہیں اس سے جو تباہی آئی ہے اس سے جو لوگ بے گھار ہوئے ہیں یہ دوزار تئیس میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے آپ کے سامنے کھڑا رہے گا بلکل صحیح اور آپ نے تو بڑا زبدست ماں بار بار جاتے بھی رہیا بلکہ میر صاحب بیفور اگو ٹو مالک صاحب چونکہ آپ تو خود وہ صحافی ہیں جو کہ گولیوں کا نشانہ بنے اللہ تعالی نے آپ کو محفوظ رکھا الحمدللہ آپ کا اس پر تومنٹ بہت امپورنٹ ہے بلکہ آپ نے تو خود سفر کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو معلوم ہوا گیا آپ کے ساتھ کس نے کیا کیا اور ہمیں قوم کو عرشت شریف صاحب کا معلوم ہوگا اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے عرشت شریف پاکستان کے وہ واحد صحافی تھے جو بار بار اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست فائل کرتے تھے کہ حامد میر انکوائری کمیشن کی رپورٹ سامنے لائی جائے اور بار بار حکومت کہتی تھی کہ ہم وہ رپورٹ سامنے نہیں لائے سکتے اور اپنی شہادت سے کچھ مہینے پہلے بھی یعنی کہ اس سال کی ابتدا میں بھی ایک ہیرنگ ہوئی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اس میں باقاعدہ جو ہے عمران حان صاحب کی جو حکومت تھی اس نے کورٹ میں کہہ دیا ہم سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے سیکریسی کی وجہ سے ہم اس رپورٹ کو سامنے نہیں لائے سکتے حالانکہ رپورٹ موجود ہی نہیں تھی میں نے پھر عرشت شریف سے پوچھا میں نے کہا یار آپ کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کیوں اس کے پیچھے لگے ہو گئے ہیں تو میں نے مزاق سے کہا میں نے کہا تم اس میں سے کیا نکالنا چاہتے ہو اس نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے بڑی عدالت ہے اور سب سے بڑی عدالت کا جو چیف جسٹس ہے وہ انکوائری کمیشن کا سربراہ تھا اس کے ساتھ دو جج اور تھے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے بتایا ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو سامنے آنا چاہیے تو مجھے جب عرشت شریف کو شہید کیا گیا تو مجھے بار بار یہ بات یاد آتی تھی کہ یار یہ دیکھو یہ آدمی دو تین سال تک اکیلہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جدو جہد کرتا رہا گئی وہ حامد میر پہ حملہ کرنے والوں کا پتا چلے کوئی عدالت ان کو سزا دے یا نہ دے لیکن آپ کی اور میری زندگی میں ہی اور اس کے بچوں کی زندگی میں ہی قاتل ان کا انجام بہت برا ہوگا انکریب ان کا بہت برا انجام ان کی والدہ کی زندگی میں بھی انشاءاللہ محمد مالک صاحب اور رشت شریف صاحب سے آپ سب لوگوں کا تعلق اور سارا کچھ ہمارا تعلق آپ بھی یہ اپٹمیزم شیئر کرتے ہیں حامد میری صاحب کے ساتھ کہ دوہزار تئیس میں دوہزار چوبیس میں پچھلیس میں کبھی ایسا ہوگا کیا میں معلوم ہوگا کہ بھائی یہ یعنی بالکل اوفیشلی ایک نام پتہ چلے گا کہ یہ سارے معاملات تھے یہ ہوا تھا ایک تو کاشف نے بات اس جگہ سے شروع کر دی ہے کہ بالکل دکھی کر دی ہے لٹری دل اگدم بن سا ہو گیا قومی ثانیہ تو تھا ہی عرشت کی اشادت ہمارا ذاتی بہت بڑا ثانیہ تھا ہم سب کے لئے اور میں باتیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے ایک یقین ہے میں تھوڑا سا زیادہ آپٹیمیسٹ ہوں حامد سے میرا یقین ہے کہ یہ نکلے گی بات اور یہ شاید پہلا قتل ہوگا جس کی ہمیں ڈیٹیل سامنے آئیں گی ذمہ دار بھی سامنے آئیں گے اور اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دو تین بڑے سٹرونگ کانفلیکٹنگ ویوز ہیں یا دو ایسے ویسٹ انٹرسٹ ہیں جو دونوں سٹرونگ ہیں دونوں کا کلیش ہوگا اور اس لئے مجھے بڑی امید ہے کہ اصل قاتل سامنے آ جائیں گے باقی تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے کہ فرنکلی بردامی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس دنیا میں سزا جزا ہو جاتی ہے ہم مانے انا مانے you don't have to wait for life here after اپنی زندگی میں ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ اسی زندگی میں دکھا دیتا ہے انصاف دکھتا بھی ہے اور بالکل اللہ غارت بھی کرے اور عبرت کا مقام بنائے جنہوں نے یہ کیا ہے but having said that i think دوسرا واقعہ جو بہت بڑا ہے شاید وہ گورنمنٹ گرنے سے بڑا واقعہ وہ سہلاب تھا کروڑوں لوگ ابھی بھی بے گھر بیٹھے میں ہیں i think جو سب سے بڑی دو دل ہلانے والی باتیں تھی ایک ارشت کی شہادت تھی دوسرا سلاب اور سلاب کے وکٹمز کو جیسے اب ہم سارے بھول گئے ہیں ابھی تک آپ ریپورٹس دیکھیں چل رہی ہیں کروڑوں لوگ برے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں تباہی ہوئی بھی ہے خاص طور سردیوں میں so اس کے بعد i would say کہ نمبر تین پہ آتا ہے گورنمنٹ کا گرنہ اور پھر اس کے بعد جو political ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے اس کی خبر کا impact اور ہے ان خبروں کی اہمیت اور ہے so i think میرے ذکر یہ تین بڑی خبریں تھی بہت بڑی اور اس کے ساتھ ہی صرف عمران خان کا جانا بڑی خبر نہیں تھی ان کے ساتھ آرمی چیف کا بھی جلے جانا ایک بہت بڑی خبر تھی اور interestingly جو نئے آرمی چیف کی appointment ہوئی ہے جس particular شخصیت کی ہوئی ہے جن حالات میں ہوئی بھی ہے وہ بھی میرے خیال ہے بہت بڑی خبر ہے اور ان تینوں چیزوں کا دوہزار تئیس میں سیاسی جو developments ہونی ہیں اس پہ تینوں کا بہت بڑا impact ہوگا میرے صاحب یہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ایک امریکی سازش کے رتیجے میں ہی ہوا یہ کام کہ امریکہ نے یہ حکومت گرائی حامد میرے صاحب امریکہ نے تو کوئی سازش نہیں کی اس لیے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ مارچ کے مہینے میں ہیں اس کا اعلان ہوا اور مارچ کے مہینے میں ہی اسلامباد میں امران خان کی حکومت نے ایک اوائیسی کانفرنس کروائی اور اس میں اوائیسی کانفرنس تھی اسلامی ممالک کی کانفرنس تھی اور اس میں امریکی دفتر خارجہ کے نمائندے کو بھی دعوت دی گئی امران خان صاحب جو ہیں انہوں نے امریکی سازش والا جو معاملہ ہے اس کو ایک لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے استعمال کی اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب رہے